آج ہم ڈسکس کریں گے سٹرکچر آف مسترڈ پلانٹ کے بارے میں اور جو مسترڈ پلانٹ ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ مسترڈ پلانٹ ہے جیسے کہ ہم سرسوں کا پودا بھی کہتے ہیں اور اگر مسترڈ پلانٹ کی بات کی جائے کہ اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ کیا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے براسکا کمپیسٹرس جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں مسترڈ پلانٹ کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا ہے ڈیفرنٹ سٹرکچرز ہیں ان سٹرکچرز کو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ٹو پارٹس میں ایک حصہ جسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے ویجیٹیٹیف پارٹ ویجیٹیٹیف پارٹ کی بات کریں تو اس میں آتے ہیں روٹ سٹیم اور لیوز یعنی کہ پودے کی جو جڑیں ہیں تنہ ہے اور جو پتیں ہیں یہ مل کے بناتے ہیں ویجیٹیٹیف پارٹ جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں روٹ ہے سٹیم ہے اس کے علاوہ لیوز ہیں انہیں کہا جاتا ہے ویجیٹیٹیف پارٹ اور اب اگر ہم ان کو ون بائی ون دیکھ لیں جیسے کہ اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیں روٹس کی یعنی کہ جڑوں کی تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ روٹ جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے سوائل میں موجود ہوتی ہے مٹی میں موجود ہے اب یہ جو روٹ ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ انکر کرتی ہیں پلانٹ کو یعنی کہ پودے کو زمین میں پکڑ کے رکھا ہوا ہے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے روٹس نے اس کے علاوہ روٹ کے ایک اور فنکشن کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ جو روٹس ہیں جو جڑیں ہیں وہ ووٹر اور نیوٹرینٹس یعنی کہیں کہ منرل سے ان کو نمکیات کو زمین سے جذب کرتی ہیں اب جب یہ روٹس جو ہیں جب یہ سوائل سے ووٹر اور نیوٹرینٹس یعنی کہ جو منرل سے ان کو ابزورپ کرتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو آگے اوپر ٹرانسپورٹ بھی کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روٹس سے جو پانی ہے اور جو نمکیات یا پھر ہم کہیں کہ جو منرل سے ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے پودے کے جو اوپر والے حصوں ہیں سوری جو اوپر والے حصے ہیں وہاں تک اب اگر ہم بات کر لیں لیوز کی پتوں کی جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو لیوز ہیں جو پتیں ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ویجیٹیٹیو پارٹ ہوتے ہیں پودے کا تو جو لیوز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ فوڈ پریپیئر کرتے ہیں اور وہ فوڈ پریپیئر کرتے ہیں خاص پروسس کے ذریعے سے اس پروسس کو کہا جاتا ہے فوٹو سنتیسز فوٹو سنتیسز وہ پروسس وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور وہ کہاں پر بنتی ہے لیوز میں پتوں میں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو گرین کلر کے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ لیوز ہیں اور اگر فوٹو سنتیسز کی بات کیجئے جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ فوٹو سنتیسز میں کیا ہوتا ہے سن لائٹ کی موجودگی میں پتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی خوراک بناتے ہیں یعنی کہ وہ سن لائٹ کی موجودگی میں اور جو پانی یہاں سے روٹ سے جذبو کے وہاں تک آیا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کاربن ڈائوکسائیڈ جیسے کہ ہم سی او ٹو سے لکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم وارٹ کی بات کریں جسے ہم ایچ ٹو او سے لکھ رہے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں وہ گلوکوز یعنی کہ اپنی فوڈ پریپیئر کر رہے ہیں جیسے یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں کہ وہ فوڈ پریپیئر کر رہے ہیں اسی طرح سے اب اگر ہم سٹیم کی بات کریں تنے کی بات کریں جیسے کہ تنہ کہا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ اس کا تنہ یہ اس کی سٹیم ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے اوپر ڈیفرنٹ شاخیں بھی موجود ہو سکتی ہیں برانچز اس کے علاوہ اس کے اوپر لیوز ہوتے ہیں اور فلاورز ہوتے ہیں سٹیم کی موجودگی کی وجہ سے جو پتے ہیں اور جو پھول ہیں وہ اس پوزیشن میں رہتے ہیں کہ وہ صحیح طرح سے اپنے فنکشن کو پرفارم کر سکیں اب جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو فود ہے وہ کہاں پر بنتا ہے وہ بنتا ہے پتوں میں اور جو پانی ہے وہ کون جذب کر رہا ہے پانی جذب کر رہے ہیں سوائل سے روٹس یعنی کہ جو جڑے ہیں تو یہ جو وارٹر ہے جو کہ یہاں سے روٹ نے ابزورب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کو کہاں پر ٹرانسپورٹ کیا جائے گا پلانٹ کے اوپر والے حصوں تک اسی طرح سے جو فود یہاں پر بن رہی ہے پتوں میں بن رہی ہے اسے بھی ٹرانسپورٹ کیا جائے گا پودے کے مختلف حصوں تک اور وہ ٹرانسپورٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے سٹم کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹم ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ فود کو اور وارٹر کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے یعنی فود کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے لیو سے پتوں سے مختلف حصوں تک اور اسی طرح سے وارٹر کی بات کی جائے تو وارٹر کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے روٹ سے سٹیم اور پھر سٹیم سے پودے کے مختلف حصوں تک جیسے کہ ہم نے بات کی تھی جو مسترد پلانٹ ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ویجیٹیٹف پارٹ اور جو دوسرا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے ریپروڈکٹف پارٹ تو اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں دوبارہ سے تو ہمیں کچھ سٹرکچر نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں فلاور ہے اس کے علاوہ ہمیں پود نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں فروٹ نظر آ رہا ہے تو یہ جو فلاور ہے بسیکلی یہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریپروڈکٹف پارٹ ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فروٹ بنتا ہے وہ کس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ جو سٹرکچر ہیں جنہیں کہ پود کہا جاتا ہے اس کے اندر اس کے کیا موجود ہیں اس کے بیج موجود ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ریپروڈکٹف پارٹ کی جیسا کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا جو reproductive part ہے جو اس کے flower ہیں پھول ہیں ان کو تھوڑا بڑا کر کے enlarge کر کے اپنے سامنے رکھا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جو reproductive part ہے اس کا وہ کس طرح کا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو flowers ہیں وہ بائیسیکشول ہوتے ہیں اب بائیسیکشول کا کیا مطلب ہے بائیسیکشول کا مطلب ہے کہ یہ والا جو پھول ہے اس کے اندر male اور female organ دونوں کے دونوں جو organ ہیں وہ اسی فلاور کے اندر اسی پھول کے اندر موجود ہوتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ والا پھول ہے یہ کیا ہے یہ بائی سیکشول ہے اب اگر ہم ریپروڈکٹیو پارٹ کے جو فنکشن ہے اس کی بات کریں کہ اس کا کیا فنکشن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریپروڈکٹیو پارٹس ہوتے ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ریپروڈکشن میں اور اگر ریپروڈکشن کی بات کی تو ریپروڈکشن کہا جاتا ہے پروڈکشن آف نیو انڈویجویل جنہی جب جاندار اپنے جیسے جانداروں کو بناتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ ریپروڈکشن یعنی کہ جب مسترڈ پلانٹ جو ہے جب اس کے بیج کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو اسے ایک نیا پودا نکلتا ہے اور بیج جو ہے وہ کہاں پر بن رہے ہیں اس کے فلاور کے اندر اس کے پھول کے اندر اسی طرح سے اگر ہم ریپروڈکٹف پارٹ کے اندر جو کہ ہم نے بات کی تھی فروٹ جو کہ اس کا بیج ہے اس کو دیکھیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو سرسوں کے بیج ہوتے ہیں ان سے کیا بنتا ہے ان سے آئل بھی بنتا ہے جیسے کہ مسترڈ آئل سرسوں کا تیل کہا جاتا ہے جیسے کوکنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ ساگ جیسے کہ سرسوں کا ساگ کہا جاتا ہے وہ کس سے بنتا ہے وہ مسترڈ پلانٹ کے جو لیوز ہوتے ہیں جو پتے ہیں ان کو ایز ای ویجیٹیبل بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسے ساگ بھی بنایا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سٹرکچر آف مسترڈ پلانٹ کے بارے میں